اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یاد رکھیے اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہے گی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور یہ ایک عجر کا ذریعہ ہے نیکی کا ذریعہ ہے خیر کا ذریعہ ہے لہذا آپ اس ذریعے کو استعمال کیجئے اور اس کو باقی رکھیے ہمیشہ کے لیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنائیے ایک حصہ بنائیے ناظرین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُونَ ان میں سے بعض انپڑ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں یعنی اہلِ علم کی باتیں جو اہلِ علم ہیں اور جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں وہ تورات سے بے خبر ہے وہ نہیں جانتے جیسے کہ آج ہمارے بعض مسلمان قرآن کے تعلق سے نہیں جانتے احادیث کے تعلق سے نہیں جانتے ہمارے ہاں تو کچھ علماء بھی ایسے ہیں کتاب و سنت سے وہ واقف نہیں ہیں بہت سے ایسی احادیث جو ہمارے منحج سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ باطلہ قائد سے بچ سکے دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی برائیوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ برائیوں کے بارے میں نہ جانتا ہو اور صحیح چیز کو نہ جانتا ہو جہادہ اس کو جاننا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ بس وہ ایک گمان میں گھوم رہے ہیں ان کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے ان کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا ان کے بس لوگوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ فلاں کی بات مان لیجیے فلاں کی تقلید کر لیجیے یہ تمہیں جنت میں لے چلے جائیں گے یہ تمہاری مغفرت کروا دیں گے بس وہ اسی پڑھاڑے ہیں جیسے کہ آج ہمارے بعض مسلمان جو ہے ایسے حسین جمیل جالوں میں اور فریب میں پھز جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں ہم علم حاصل کریں تاکہ ان چیزوں سے ہم دور رہ سکیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اُزَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ کہ زمزم کا پانی پانی اس مقصد اور اس فائدے کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے یعنی جب آدمی زمزم پیتا ہے نا زمزم کتنا اچھا پانی ہے اور کتنی فضائل اس کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے میں اور آپ جانتے ہیں لہذا اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس نیت سے جس ارادے سے جس دعا سے بندہ اس پانی کو پیتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے وہ مقصد اسے دیا جاتا ہے وہ فائدہ اسے دیا جاتا ہے لہذا یہ بہت بڑا ایک انعام ہے میرے اور آپ کے لئے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور جب کبھی یہ محصر ہو آج تو آن لائن اور اس کے علاوہ آج بہت سارے ایسے ذرائیں پہلے کے زمانے میں بہت مشکل تھا لوگوں کو زمزم ملنا لیکن آج کے دور میں تو ایسا معاملہ ہے کہ لوگ بہار سے لاکر کے انڈیا میں بیچتے بھی ہے لہذا اگر کہیں پر ملے کہیں پر موجود ہو کہیں سے محصر ہو جائے تو آپ ضرور لیں اور اس کو پیئے اور دل میں ایک ارادہ ایک مقصد لے کر پیئے اور ایک دعا لے کر پیئے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو قبول کرے وہ فائدہ وہ مقصد ہمیں دے وہ چیز اللہ تعالی ہمیں عطا کریں تو اس نیت کے ساتھ اور عظم یہ ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ قبول کرے گا یاد رکھئے جب کبھی شک کریں گے اللہ تعالی شک کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں آپ کا ارادہ آپ کا عظم یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالی دیں گے دعا کرتے وقت بھی دعا پڑتے وقت بھی اس پانی کو پیتے وقت بھی اور جہاں کہیں بھی جب کبھی زندگی میں ہم اللہ سے مانگے اس عظم اور ارادے کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالی ضرور ہمیں دیں گے تو یاد رکھے اللہ تعالی ہمیں ضرور دیتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے نیمونیا کے تعلق سے نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں یاد رکھئے احادیث میں اس کا علاج بیان کیا گیا ہے عودہ ہندی جس کے تعلق سے پچھلی بار بھی ہم نے چند باتیں سنی تھی عودہ ہندی کے تعلق سے پچھلے دروس میں بھی ہماری گزر چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ بیماریوں سے اس میں شفا ہے اور عودہ ہندی یہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ گوگل پر سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا آن لائن بھی آویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی منگا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نیمونیا کی تکلیف ہے نیمونیا کی پریشانی ہے تو ایسی بیماری میں اس کو چبایا جاتا ہے فصلی کی بیماری میں اس کو چبایا جاتا ہے اور حلق کے درد کی بیماری میں اس کو ناک سے ڈالا جاتا ہے لہذا آپ اس کو استعمال کریں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی حکیم سے کسی جانکار سے ایک مرتبہ کنسلٹ کر لیں ان کو دکھا دیں اور پھر ان کے کہنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں یہ زیادہ بہتر ہے ورنہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے لہذا جن لوگوں کو نیمونیا کی شکایت ہے وہ انشاءاللہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ کسی حکیم وغیرہ سے مل کر کے اس سے پوچھ کر کے اور طریقہ استعمال معلوم کر کے اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ بند ہوگا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور امید کرتے ہیں کہ میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں نعمت النساء اور ان کی فیملی نے پورا تعوون کیا ہے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں